بہت ہی پیارے انداز کے ساتھ کاری قرآن استاد محترم قاری محمد انور الازری صاحب دلاوتی کلام پاک سے ہمارے دنوں کو محترور منور فرما رہے تھے توا کرتا ہوں اللہ کریم آلم اسلام کا بچہ بچہ قرآن کا کاری بن جائے ہاتھوں کو بلند کر کے وہ بندہ بولے سبحان اللہ جس کو قرآن سن کے مزا آیا ہے تھوڑا سا آگیا کے تشریف لے ہیں یہ ترمیان میں جو غائب ہے یہ کلیر ہو جائے بڑی مربانی اللہ آپ کو مدینہ پاک تشریف لے جائیں آپ سب جائیں تھوڑا سا آگیا کے ہو جائیں بڑی جو پیچھے یہ برنڈے میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی آگیا جائیں مربانی یہ حضور کی محفل ہے تھوڑا تھوڑا قریب قریب آ جائیں دوسری میں آجو آگے بھائی جانا باڑی بھی تھوڑی جو مووی بن جائے گی ہو رہے آجو مربانی اللہ پاک سلامت رکھے تھوڑا سا حضور تو شیف تھوڑا جائے آجو مربانی تھوڑا تھوڑا قریب کی رواجو سلامی بھائی ساڑے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ تو شیف ہی تھوڑا جائے آگے تشریف لے ہیں تھوڑا تھوڑا قریب ہو جائیں گے سانوی پتا چل جائے گا کہ ماشاءاللہ تو سی تشریف لے کے آئے ہو اللہ پاک سلامت رکھے بابا جی ماشاءاللہ سگاڑی تھی پھر مجبوری ہے بزرگوں واسطے مجبوری ہے اللہ پاک سب انہوں سے یہ تندرستی عطا فرمائے کاری صاحب نے قرآن پاک پڑھا بہت پیارے انداز کے ساتھ میں اپنا میں کاری صاحب کی طرف لے کہاتا ہوں کاری صاحب نے قرآن پاک کی تلاوت فرمائی لائٹ بند ہو گئی تھی لیکن پھر بھی ماشاءاللہ گلہ بالکل بہترین ہو کے چل رہا تھا اور آپ لوگوں کی طرف سے سبان اللہ کی داد آ رہی تھی آپ سے میں ایک بات مخاطب مکہ کرنا چاہتا ہوں کاری ہیں قرآن پاک پڑھا ہے بڑی پیاری آواز میں پڑھا ہے ہیں تو کاری یہ قرآن نہ لیکن جس کاری نے قرآن کو بچایا ہے میں بہت بڑا جملہ کہہ گیا ہوں آپ کی سبان اللہ کا میں بڑی بدردی سے انتظار کر رہا ہوں کاری صاحب نے قرآن پاک پڑا ہے اس چیر پہ بیٹھ کر یا ممبر پہ بیٹھ کے قرآن پڑا ہے لیکن اس کاری کو میں سلام کرتا ہوں جس کے صدقے ہمیں ممبر ملا ہے جس کاری نے ہمیں یہ مسجد عطا کی ہے ہاتھ وہ بندہ اٹھائے گا جس کے سینے میں سیدہ کائنات کے لخت جگر مولا حسین کا پیار ہے وہ دونوں آٹھوں کو اٹھا کے بولے گا سبحان اللہ جس کے صدقے ہمیں قرآن ملا جس کے صدقے ہمیں آزان ملی جس کے صدقے ہمیں مسلح ملا ہے اس کاری کا کیا کہنا ہے ہر کوئی قرآن پڑھتا ہے آپ بھی قرآن پڑھتے ہیں یہ فقیر بھی قرآن پڑھتا ہے کوئی ممبر پہ قرآن پڑھے کوئی مسلح پہ قرآن پڑھتا ہے واہ حسین تیری عظمت پہ میں قربان ہو جاؤں ایسا قرآن پڑھا ایسا قرآن پڑھا ایسا قرآن پڑھا نیزے کی نوک ہے کوفاں کی گلئے ہیں علی کا بیٹا ہے قرآن کی تلاوت فرما رہا ہے ایسا قرآن کی تلاوت فرما رہا ہے قرآن کی تلاوت فرما رہا ہے ہر بندہ ایسے قرآن نہیں پڑھ سکتا حضرات قبلہ حبیب اللہ چرائی صاحب اس جملے پہ ہر بندہ سبان اللہ کہے گا میں اپنے موضوع کی طرف ہی آوں گا لیکن کاری صاحب نے قرآن پاک پڑھا میں نے قرآن سے پوچھا قرآن میرے نبی کا نام بتا قرآن بولا محمد الرسول اللہ میں نے قرآن سے پوچھا قرآن میرے نبی کی ذلفیں بتا قرآن بولا واللیلی ازا سجا میں نے قرآن سے پوچھا قرآن میرے نبی کا چہرہ بتا قرآن بولا وددہا میں نے قرآن سے پوچھا قرآن میرے نبی کے کنڈل بتا قرآن بولا ہاں میم میں نے قرآن سے پوچھا قرآن میرے نبی کی چاتر بتا قرآن بولا یا ایوحل مسمل میں نے قرآن سے پوچھا قرآن میرے نبی کا کمل بتا قرآن بولا یا ایوہل مدصر میں نے قرآن سے پوچھا قرآن میرے نبی کا سینہ بتا قرآن بولا میں نے قرآن سے پوچھا قرآن میرے نبی کی میراج بتا قرآن بولا سبحان اللہ علیہ السلام بیابدہی لائیرم منا المسجد الحرام اس جملے پہ ہر بندہ ہاتھ اٹھائے گا ہاتھ نیچے نہیں ہونے چاہیں گے میں نے قرآن سے پوچھا قرآن میرے نبی کی اہلِ بیعت بتا قرآن بولا یورید اللہ نجوز ہیوہ انکمر ریز سا اہل البعید تطہیرہ جو مچاند میں کھوئے ہو الجے ہو ستاروں میں آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں قرآن کے پاروں میں قرآن کے پاروں میں ہاتھ در ہو مل کے بولنا ہے امام آمد رضا خا پریل بھی رحمت اللہ لے کا ایک شیر پڑھیں گے جو مکے پڑھنا ہے ہاتھ بلند کرنے ہیں تو کیا کہنا ہے سب سے اولاؤں سب سے اولاؤں لا ہماران وی سب سے لا ہماران وی یا اللہ مولان کا پیارا ہمارا نبی مولان کا پیارا ہمارا نبی دونوں آلم کا دولا ہمارا نبی دونوں آلم کا دولا ہمارا نبی عاشق حسین فریدی صاحب آپ کو سلام کرتا ہوں کبنا فروغ فریدی صاحب کاری محمد انبر الازری صاحب جناب عبیب اللہ چرائی صاحب اس جملے پہ ہر بندہ بولے گا کوئی کہتا ہے خدا کعبہ میں رہتا ہے کوئی کہتا ہے خدا کعبہ میں رہتا ہے اور کوئی کہتا ہے خدا عرش آزم پہ رہتا ہے ہم سب فقیروں کا عقیدہ ہے کہ وہ محبوب اپنے محبوب کے جلووں میں چھپا رہتا ہے اپنی مولان کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی ایسے ہاتھ اٹھا لیں کشکول بنا لیں آج پتا چل جائے سابری کلونی کی اس خوبصورت مسجد کی اندر نوجوانوں نے شہیدہ نے کربلا مولا حسین کا آج ذکر شروع کر لیا ہے آج اس کے نانا کا ذکر ہو رہا ہے میں دیکھتا ہوں ہاتھ نیچے کس کی ہیں پلند کس کی ہیں میرے بھائی اسمائی رزوی صاحب ان لوگوں کے ہاتھوں کو اٹیج کرنا ہے اس جملے پہ چک کرنا کون خموش ہے اور کون بولتا ہے خوش روی اچھی لگی نہ سروری اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی بے کیف تھی ان کے کوچے میں گئے تو زندگی اچھی لگی اور ناز کر اے حلیمہ سرورے کون این پر دھر لگی اچھی لگی تو تیری جون پڑی اچھی لگی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دو لو عالم کا دو لا ہمارا نبی دو نو عالم کا دو لا ہمارا نبی سب سے آم لا لا ہمارا نبی سب سے ہم لا 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 ہمارا نبی آئیے حکم کے مطابق جو مجھے لسٹ دی گئی ہے اس کے مطابق میں خطابت کے لئے خصوصی خطاب کاری صاحب کا بھی ہے خصوصی خطاب کبلاعاصی صاحب کے بھی ہے آپ کے پرپور نعروں میں دعوت دیتا ہوں حضرت علامہ مولانا خطیب آزم جناب پیر محمد عاشق حسین فریدی صاحب سے کہ وہ سرکار کی بارگاہ میں ہمیں ذکر حسین سنائیں گے ہر بندہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے نعرے کا جواب دے گا پتہ چل جائے کہ ہم علماء اہل سنت سے پیار کرتے ہیں ہاتھ بلند کر کے بولیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت دو بار اپنے زدہ بدکہ نہ ہے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت حضرت علامہ مولانا قاری محمد عاشق حسین فریدی صاحب